السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آج ہم سٹینڈر ٹینٹ سائنس سیکنڈ سبق نمبر آٹھ خلویات اور حیاتی ٹیکنالوجی اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ حیاتی ٹیکنالوجی کہتے کسے ہیں حیاتی ٹیکنالوجی میں خاص طور پر کون کون سے شعبے شامل کیے گئے ہیں اور حیاتی ٹیکنالوجی کے استعمالات ہم سیکھ رہے تھے آج کے دن ہم انشاءاللہ انسانی صحت اور حیاتی ٹیکنالوجی یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے یہ سیکھیں گے ساتھ ہی ٹیکہ اس کی تیاری اور ٹیکہ کاری کسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے خوردینی ٹیکے سے کیا مراد ہے اسے بھی جانیں گے کلوننگ اور اس کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور کلوننگ کے فوائد کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے آئیے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے انسانی صحت اور حیاتی ٹیکنالوجی سے بچوں ہم آپ کو بتا دے کہ حیاتی ٹیکنالوجی کے استعمالات میں ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر چند چیزیں جو ڈسکس کرنا شروع کیے تھے ان میں سے ہم نے زراعت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی حیوانات کی افضائش نسلے کے بارے میں اس کے پہلے کی کلاس میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں آج کے دن ہم انسانی صحت اور حیاتی ٹیکنالوجی کس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے اس پر بات کریں گے بچوں یاد رکھیں انسانی صحت کا داروں مدار دو چیزوں کے اوپر خاص طور پر ہے ایک اگر اسے کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس مرض کی تشخیص یعنی اس کی شناخت اس کی پہچان جلد از جلد ہو تو بچوں یہ حیاتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ دل کی بیماریاں زیابیتیز دینگو ایڈز ان بیماریوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کی نشانیوں کے ذریعے سے انہیں بروقت سمجھا جا سکتا ہے پہلے سے ہی ان بیماریوں کے آنے کے احتمال کو اس کے اندازے کو ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے جو بیماریاں ہمارے کو مستقبل قریب کے اندر یعنی جلدی ہی ہم ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں ان بیماریوں کا ہم قبل از وقت ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ان امراض کا علاج بھی حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہو سکا ہے اب یہ امراض کے علاج کے مختلف طریقے ہیں آئیے ہم ان مختلف طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے ٹیکے کا دوسرا طریقہ ہے علاج تیسرا طریقہ ہے انٹرفیرون کا چوتھا طریقہ ہے جین تھرپی کا اور پانچھوہ طریقہ ہے کلوننگ کا تو بچوں آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکے سے جسے ہم انگلیش میں ویکسین کہتے ہیں بچوں ٹیکے کی تعریف ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کسی مخصوص بیماری کے جراشی یا کسی بیماری کے خلاف دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے مدافعتی صلاحیت ان بیماری کے جراشیم سے لڑنے کی صلاحیت ہمارے جسم کے اندر اگر پیدا ہوں گی اور وہ جو پیدا ہوں گی تو وہ کس طرح پیدا ہوں گی کہ اس کے لیے ہم کوئی تریاک یعنی انٹی جن ملی ہوئی اشیاء استعمال کریں گے اسی اشیاء کو ہم ٹیکہ کہتے ہیں ٹیک ہے بچوں یاد رکھیں گے مقصود بیماری کے جراشیم یا بیماری کے خلاف دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے مدافعتی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے دی گئی تریاک یعنی انٹی جن ملی ہوئی اشیاء کو ٹیکہ کہتے ہیں اس ٹیکے کی تیاری کے عموماً دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے روایتی طریقہ ٹیک ہے روایتی اور دوسرا طریقہ ہے جدید طریقہ روایتی طریقے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیتھو جن یعنی بیماری کے جراشیم کو مکمل یا نیم مردہ حالت میں کر کے اسے ٹیکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اس نیم مردہ بیماری کے جراشیم پر قابو پانے کی صلاحیت سیخ لیتا ہے مستقبل میں اگر یہ بیماری کے جراشیم حقیقت میں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو تو ہمارا جسم کا مدافعتی نظام جانتا ہے کہ کس طرح سے ان بیماری کے جراشیم پر قابو پائے جاتا ہے لیکن اس طریقے سے تیار کیے گئے ٹیکے کے کچھ مزیر اثرات ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ جن شخص کو جن لوگوں کو اس طریقے کا ٹیکہ دیا گیا یا تو انہیں الرجی ہوئی ہے یا پھر وہ خود اس بیماری کے شکار ہو گئے ہیں بچوں یاد رکھیں کہ یہ ہر شخص کے اندر نہیں ہوں گا کچھ لوگوں کے اندر روایتی طریقے سے تیار کیے گئے ٹیکوں کے استعمال کی وجہ سے اس طرح کے مزیر اثرات ظاہر ہوئے ہیں اسی لیے ہم نے جدید طریقے سے ٹیکے تیار کرنا شروع کیے اور جدید طریقے میں ہم نے کیا کیا کہ حیاتی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بیماری والے جراشیم کو ختم کرنے والے پروٹین کو تریاغ کے طور پر یعنی انٹیجن کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم جو ٹیکے تیار کرتے ہیں ہم انہیں محفوظ ٹیکے کہتے ہیں اس کی مثالیں ہیں جیسے کہ پولیو کا ٹیکہ ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ وغیرہ امید ہے آپ کو ٹیکہ اور ٹیکے کی تیاری سمجھ میں آئی ہوں گی بچوں یاد رکھیں کہ مدافعیتی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تریاغ یعنی انٹیجن ملی ہوئی اشیاء کو ٹیکہ کہتے ہیں اور ان اشیاء کو جسم میں داخل کرنے کے طریقے کو یہ اشیاء جسم میں چاہے ڈروپ کے ذریعے سے داخل کی جائے یا انجیکشن کے ذریعے سے داخل کی جائے یا پھر آگے ہم دیکھیں گی کہ خواہ کر کے داخل کی جائے ہم اسے ٹیکہ کاری کہیں گے ٹیک ہے بچوں امید ہے ٹیکہ ٹیکی کی تیاری اور ٹیکہ کاری یہ تینوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خوردینی ٹیکے یعنی ایڈیبل ویکسین جیسا کہ اس کے نام سے ہم جان رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو ہم گزائی اشیاء کے ساتھ استعمال کر کے ٹیکے کی شکل میں حاصل کرتے ہیں جن کے خانے سے مدافعتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے آئیے ہم اسے مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی کون سی گزائی اشیاء ہے اگر ہم جسے استعمال کرے تو وہ ٹیکے کا کام کریں گی اور جن کے خانے کی وجہ سے ہمارے مدافعتی قوت میں اضافہ ہوں گا اس کے ایک آسان سے مثال ہماری کتاب میں ٹرانس جینک آلو یعنی ٹرانس جینک پوٹیٹو کی دی گئی ہے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں بچوں درسی کتاب میں جیسا آٹھ اشاریہ ساتھ جینی ترسیل کردہ آلو ہم اسے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے انسانی بیماری والے جراشم سے حض بے خواہش جین کو الہہدہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس نباتات اسے نباتات میں داخل کرتے ہیں اس وائرس کو ہم کیا کرتے ہیں نباتات کے اندر داخل کرتے ہیں اور پھر اس جینی ترسیل کردہ نباتی وائرس کو ہم آلو کے پتوں کے ٹکڑوں میں وائرس کی سراحیت کراتے ہیں وائرس کو اس آلو کے پتوں میں داخل کرتے ہیں اس کے بعد اس آلو کے پتے سے ہم مکمل پودا حاصل کرتے ہیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آلو کے پتوں کو بھی اگر زمین میں دبا دیا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی آلو کے پودے اگتے ہیں تو ان پتوں کے تکڑوں سے مکمل پودا تیار ہوتا ہے جس میں انسانی بیماری کے جراشیم موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ان سے حفاظت مہیا کرتے ہیں اس طریقے سے جو آلو حاصل کیا جاتا ہے اس آلو کو کھانے پر بیماری کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح سے یہ ٹرانس جینک آلو یعنی ٹرانس جینک پوٹیٹو اگر یہ استعمال کیا جائے کھانے کے اندر تو ہمیں کولیرا یہ جو بیماری ہے اس کے خلاف قوت مدافعت ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ تمام بیماریاں جو ایکولائے بیکٹیریا نام سے ہوتی ہے وہ تمام بیماریاں جو ایکولائے بیکٹیریا نامی خوردبینی جاندار سے ہوتی ہے ان تمام بیماریوں سے بھی کم و بیش ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایکولائے بیکٹیریا کے ذریعے سے ہونے والی بیماریوں کے خلاف ہمارا جسم تیار ہوتا ہے قوت مدافعت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ خوردنیٹی کے یعنی ایڈیبل ویکسن کام کرتی ہے آئیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں مرض اور ان کا علاج جینی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنائے گئی چند پروٹین کے حاصلات اور وہ کس بیماری میں استعمال کیا جاتے ہیں وہ آپ کو زیل میں دیے گئے ہیں اس سے ہم فیملیر ہیں بچوں جیسے کہ انسولین ہم جانتے ہیں یہ ان پیشنٹ کو دیا جاتا ہے جو ڈائیبیٹیز یعنی زیابیتیز کے مریض ہیں اسی طریقے سے سومیٹو اسٹین یہ ان بیماروں کو دیا جاتا ہے جو بونہ پن کے شکار ہیں اسی طریقے سے ایریتھو پائٹین اسے ہم اینیمیا جو خون کی بیماری ہے اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے فیکٹر ایٹ ہیموفیلیا اس بیماری کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے انٹر لیوکون اسے ہم کینسر جیسی بیماری کے اندر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور انٹر فیرون اسے ہم وائرس انفیکشن ہونے کی صورت میں ان پروٹین کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں حیاتی ٹیکنولوجی کی مدد سے تیار کی جاتی ہے تو بچوں ہم اب آگے دیکھیں گے جین تھرپی ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے بچوں آپ کو بتا دے انٹر فیرون ہم دیکھ چکے انٹر فیرون ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ وائرس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہم انٹر فیرون نامی پروٹین کے حاصلات کو استعمال کرتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جین تھرپی یعنی جین تھرپی کسے کہتے ہیں تو بچوں اس کے اندر ہم پہلے ایک چیز سمجھ لے کہ ہمارا انسانی جو جسم ہے وہ جسم کے اندر دو قسم کے خلیات ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں سمجھانے کے لیے پہلا ہے جنسی خلیا جسے ہم گیمیٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہے جسمانی خلیا جسے باڈی سیل یعنی سومیٹک سے باڈی سیل کہا جاتا ہے سومیٹک سیل نہیں جنسی خلیا اور بیض خلیا یہ دو خلیے کو ہم جنسی خلیا کہتے ہیں جبکہ جسمانی خلیا ہم کسے کہیں گے منوی خلیا اور بیض خلیا کے علاوہ جسم کے تمام خلیات جسمانی خلیات کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یاد رکھیں گے منوی خلیا اور بیض خلیا یہ جنسی خلیا کہلاتا ہے منوی خلیا یہ مردوں میں اور بیض خلیا یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے انہیں ہم جنسی خلیا کہتے ہیں جس سے ان کی جنس کی شناکت ہوتی ہے اسی طریقے سے جسمانی خلیا یعنی منوی خلیا اور بیس خلیا کے علاوہ جسم کے تمام خلیا جسمانی خلیا کہلاتے ہیں اس کی مثالیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں بچوں جین تھیراپی ہم دیکھ رہے ہیں جین تھیراپی صرف جسمانی خلیا کے اوپر ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ فینائل کیٹونیریا یہ ایک بیماری ہے جو جگر کے خلیوں کے جین میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری پر قابو پانے کے لیے اور اس کا علاج جین تھیراپی کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے تو جین تھیراپی ہم اس طرح سے اگر جسمانی خلیے میں کوئی بیماری آگئی ہے تو ان کے علاج کے لیے ہم جین تھیراپی کے ذریعے سے استعمال اسے ہم کر سکتے ہیں یاد رکھیں گے بچوں اگر کوئی بیماری جسمانی خلیے میں ہوئی ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم جین تھیراپی کو استعمال کرتے ہیں آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کلوننگ کو بچوں کلوننگ یعنی کیا کسی کھلیا یا مکمل جسم کی ہو بہو نقل یہ کلوننگ کہلاتی ہے کلوننگ کی دو قسمیں ہم دیکھنے والے ہیں ایک ہے تولیدی کلوننگ اور دوسرا ہے معالی جاتی کلوننگ تو ہم پہلے تولیدی کلوننگ کو سمجھتے ہیں جسے ہم انگلیش میں ری پروڈکٹیو کہتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں کہ اس طرح کی کلوننگ میں کسی جسم میں مرکزے کے بغیر مادہ بیزہ ٹھیک ہے مادہ بیزہ یعنی فیمیل بیزہ فیمیل ایگ ہم لیتے ہیں لیکن اس کے اندر سے مرکزہ ہم نکال دیتے ہیں چلیے ہم نے یہاں پر ایک مثال لی ہے شیر کی اسے ہم جس کے اندر سے ہم مادہ بیزہ حاصل کر رہے ہیں یہ مادہ شیر ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ بیز کھلیا پہلے حاصل کیا ٹھیک ہے بیز کھلیا کے اندر یہ جو بیچ میں بلو کلر سے ہے یہ مرکزہ بتایا گیا ہے اس کے اندر سے ہم نے اس مرکزے کو نکال کر کے صرف بیز کھلیا حاصل کر لیا اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کسی دوسرے جسم کے جسمی کھلیا کے مرکز اب ہم کیا لیں گے ہم دوسرا جس کا ہمیں کلون تیار کرنا ہے اسے ہم ڈونر کہیں گے اس کا بھی ہم یہاں پر جسمی کھلیا لیں گے یاد رکھیں گے دیکھئے سیرو گیٹ کا ہم نے بیز کھلیا لیا اور جس کا کلون تیار کرنا ہے جس کی نقل تیار کرنی ہے اس کا ہم نے جسمی کھلیا لیا جسمی کھلیا کے اندر یہ جو گرین کلر سے بتایا ہوا ہے یہ بھی اس کا مرکزہ ہے اس کے اندر سے ہم مرکزہی کو علاہدہ کریں گے اس طرح سے ڈونر کا ہم نے یعنی جس کا کلون بنانا ہے اس کا ہم نے مرکزہ لیا اور جس کے جسم میں اس کی نشنما کرنی ہے یعنی سیرو گیٹ اس کا ہم نے بیز کھلیا لیا ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم بچوں کیا کرتے ہیں دیکھئے ہم ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں اور اس طرح سے ایک کھلیا تیار ہوتا ہے بعد میں اس کھلیا کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ایک نیا جاندہ جنم لیتا ہے تو وہ بلکل ہو بہو نقل ہوتا ہے کلون ہوتا ہے اپنے ڈونر کا یعنی جس کا جسمی کھلیا کا مرکزہ لیا گیا تھا اس کا اس طرح کی کلوننگ کو تولیدی کلوننگ کہا جاتا ہے اس میں پورا شیر بلکل ہو بہو ویسا ہی اگلی نسل کے اندر بنتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں معالجاتی کلوننگ تھیراپیوٹک کو تو بچوں مرکزے کے بغیر مادہ بیضہ اس کے اندر اگر ہم جسمی کھلیے کے مرکزے کو ملائیں گے تجربہ آگا کے اندر اور اس کے بعد ہم ساکھ کھلیا تیار کریں گے ایک بچوں یہاں پر جو چیز یاد رکھنی ہے یعنی ہم اب اس کلوننگ کا استعمال علاج کے لیے کر رہے ہیں اب ہم جسم کو مکمل جسم کی ہو بہو نقل نہیں بنا رہے بلکہ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہے اس کے جسمی کھلیے میں تو ہم اسی جسمی کھلیے کا مرکزہ لیتے ہیں جس حصے کے اندر انسانی جسم میں جسمی کھلیے لیکن شرط ہے اس کے لیے انسانی جسم میں جسمی کھلیے کے جس حصے کے اندر بیماری لاحق ہے اس کا مرکزہ لیا جاتا ہے اور اسے مرکزے کے بغیر مادہ بیضے سے تجربہ گاہ میں ملا کر کے ساکھ کھلیات بنایا جاتے ہیں یعنی اسٹیم سیل بنایا جاتا ہے اور پھر اس اسٹیم سیل کو اس ساکھ کھلیے کو اسی متعلقہ شخص یعنی جس کا جسمی کھلیے کا مرکزہ لیا گیا تھا اس کے اندر ہم داخل کر کے اس برنظمی کو دور کرتے ہیں اور اس بیماری کے اوپر ہم قابو پاتے ہیں معالجاتی ٹریننگ کا استعمال اور اس کے فائدے کیا ہے کہ ہم اسے جینی علاج کے اندر اگر کسی انسانوں میں یا جانداروں میں کوئی جین کی بگاڑ آ گیا ہے جین کی تبدیلی ہو گئی ہے تو اس کے علاج کے اندر بھی ہم معالجاتی کلوننگ کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے بارہا سنا ہوں گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں انہیں ہم موروسی بیماریاں کہتے ہیں تو یہ بیماریوں کو روکنا یعنی پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس سے آنے والے بچوں کے اندر اسے داخل نہ ہونے دینا یہ بھی معالجاتی کلوننگ کے ذریعے ممکن ہو سکا ہے اسی طریقے سے نسل میں نشو نمہ جاری رکھنا بعض مرتبہ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ یہاں پر ہم بغیر نر خلیے کے ہم نے نئی نسلوں کو بنایا تھا اسی طریقے سے اگر کسی کی نشو نمہ نہیں جاری رہ سکے اس کی نسل آگے نہ چل سک رہی ہو کسی وجہ سے تو اس کا علاج بھی معالجاتی کلوننگ کے ذریعے ممکن ہوا ہے اور آخر میں کہ مخصوص رجحانات کو یعنی کچھ صلاحیتیں جو ہمارے لئے کارگر اور بہتر ہو ان صلاحیتوں کو ان رجحانات کو بہتر بنانے کے اندر بھی معالجاتی کلوننگ استعمال ہوئی ہے امید ہے آپ کو معالجاتی کلوننگ سمجھ میں آئی ہوں گی آنے والے لیکچر میں ہم سفید حیاتی ٹکنولوجی کسے کہتے ہیں ماحول اور حیاتی ٹکنولوجی کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے گزہ اور حیاتی ٹکنولوجی کس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے اور ڈین اے فنگر پرنٹنگ کیا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں سیکھیں گے آج کے لیکچر میں اتنا ہی جزاک اللہ خیر و آحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ